اللہ، 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 یا آمان اب یہاں پر ایک نکتہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ دوسری درجے کی جو توحید ہے اس میں آپ کتابوں کے ذریعے سے بھی منزل حاصل کر سکیں مگر تیسرے درجے کی جو توحید ہے کہ آپ علم غیب حاصل کر لیں برزخی آنکھ کھل جائیں برزخی کان کھل جائیں اس میں استاد کا ہونا ضروری ہے علم کا ہونا ضروری ہے ورنہ اس مقام پر شیطان کوئی نفسان کر سکتا ہے آپ شیطان ڈاکو ہے، رہزن ہے لہٰذا مضبوط استاد اور استاد کا کام کیا ہے کہ وہ امام زمانہ تک آپ کو پہنچائے ایسا استاد استاد کی پہچان یہ ہے کہ آپ دنیا میں جہاں بھی ہوں وہ آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کے اعمال سے باخبر ایسا استاد دوننے میں اگر پوری عمر بھی گدر جائے اور مل جائے تو آپ بہت کامیاب ترین انسان ہیں وہ سالوں کا سفر ایک رات میں کرا سکتا ہے کیونکہ ہمیں رکاوٹوں کا پتا نہیں کہ کس چیز کی وجہ سے ہم آگے پرواز نہیں کر پا رہے ہیں استاد کے پاس کیونکہ علم غیب ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہے تمہارے اندر غصہ ہے تمہارے اندر تکبر ہے تمہارے اندر سمعہ ہے یہ ساری بیماریاں یہ انشاءاللہ بیان ہوں گی کہ کتنی بیماری ہیں استاد کی وجہ سے یہ تیسرا اور چوتھا درجہ توحید میں اور استاد کیسے ملے وہ توصل اہل بیت وہ بھی اہل بیت کے در سے ملے گا زیارتِ آشورہ ہر روز پڑھیں دعای توصل ہر روز پڑھیں زیارتِ آلِ یاسیر ہر روز پڑھیں کم سے کم یہ تین دعا زیارتِ اور اور التماس کریں مولا مجھے اپنے بارگاہ سے استاد عطا فرماؤں جو مجھے امامِ زمانہ تک پہنچا ہے لوگ فوراں کہتے ہیں ہم امامِ زمانہ تک پہنچیں نہیں یہاں بھی وسیلے کی ضرورت ہے فوراں امامِ زمانہ تک پہنچنا مشکل ہے ہمیں ایک استاد چاہیے جو ہمارے نفس کو پاک کرے ہمارے باطن کو پاک کرے رکاوٹوں کو دور کرے تاکہ ہم امامِ زمانہ تک پہنچیں اور پھر امامِ زمانہ کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچیں وہ جو اسما کی تجلیاں ہیں اس تک پہنچنے کے لیے امامِ زمانہ کی رہنمائی ضروری ہے امامِ زمانہ ہماری مدد کریں